حضور اشرف الولیاء ساداتے کی چھوچا مخدوم اشرف مشن فیضان حضور اشرف الولیاء نعرے تکبیر نعرے رسالت ہر تقریر میں جب ہو گلے تاثیر کی خوشبو پھیلے نہ زمانے میں کی تطہیر کی خوشبو تحریر کی خوشبو ہو یا تقریر کی خوشبو سب ہر میرے سرکار کی توقیر کی خوشبو دائس پر تشریف لا رہے ہیں حضرت اللام و مولانا صدر و را صاحب قبلہ استاذ الجامت الاشرفیہ مبارک پور ممبر نور پر رون قفروز گلے گلزار اشرفیت جانشین حضور اشرف الولیاء غواس وحر معرفت شیخ طریقت حضور تاج الولیاء داما ذلہ الاقدس سادات اکرام موزز علماء اہل سنت باوکار سامعین افت معاب اسلامی معوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى حبیبه سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وآسحابه الطاهرین وعلى من تبیهم به حسان إلى يوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْبِرْ نَفْسَكَا مَعَلَّذِينَا يَدْعُوْنَا رَبْهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَا وَجْهَا وَلَا تَعْدُوْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَقَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَا إِنَّا خَيْرًا لَّحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرًا لَّحَدِيِ حَدْيُ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَهِنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لُلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُوتَرَمْ صَابِينَ آئیے ہم عورات سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتمِ پیغمبران رحمت للعالمین جانِ عالمین جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حدیعِ درود و سلام نظر کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا شفینا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ مَعَدْنِ الْجُودِ وَالْقَرَمْ وَعَلِهِ وَبَارِكُ سَلِّمْ صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمًا مَنْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَاةً وَسَلَّمَ آج میری بہت ہی مسرد اور خوشبختی کی بات ہے کہ پہلی بار پندوہ شریف کی سرزمین پر حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے حضور تاج الاولیاء نے کرم فرمایا بڑی ہی شفقت اور نمادش کے ساتھ حضرت نے یاد فرمایا اور ہمارا تین بھکنی قافلہ حاجی محمود نومانی حاجی اسرار الحسن اور یہ گنہگار یہ تین بھکنی قافلہ مبارک پور کے سرزمین سے یہاں پر حاضر ہوا ہے جبکہ راستے ہی میں ہمارے دو موقع عالم دین مفتی کمال الدین اشرفی اور حضرت مولانا ناصر حسین کا بھی ساتھ رہا جس کی وجہ سے یہ سفر بڑا ہی اچھا ہو گیا آج حضور اشرف الولیاء کہ یہ ایک قرابت نہیں بلکہ کئی قرابتیں ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج سے تقریباً بیس سال پہلے حضور اشرف الولیاء نے جس مشن کا سنگِ بنیاد رکھا تھا مخدوم اشرف مشن کا سنگِ بنیاد جو اپنے مقدس ہاتھوں سے رکھا تھا آج ہم فلقبوس امارتوں کی شکل میں طلبہ کی بھیڑ باصلائی تساتذہ اور درجاتِ حضو قرآت کے علاوہ بازابتہ درجہ فضیلت تک درسِ نظامی کی تکمین اس کے علاوہ حضور مخدوم اخی سراج آئینِ ہن قدس اللہ تعالی اسرارہو کے مزارِ قرآنمار پر بھی حضری کی سعادت حاصل ہوئی وہاں بھی ہم نے اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اشرف الاولیاء نے سہرہ کو گلشن کی شکل میں تبدیل فرما دیا جو ایک سہرہ تھا جہاں دل میں بھی لوگ جانے میں خوف محسوس کرتے تھے راستے میں معلوم ہوا کہ وہاں شیر ہی رہا کرتے تھے جس کے خطرات سے لوگ خائف ہو کر کے وہاں جانا گوارا نہیں کرتے تھے حضور اشرف الاولیاء نے وہاں مبارک قدم رکھا تو شیر بھی متیو فرما بردار ہو گیا اور حضور اشرف الاولیاء نے وہاں خانقاہ کا جو سنگ بنیاد رکھا اور شعب حفظ وہاں پر جو قائم فرمایا تو آج اسے دیکھ کر قلب مسررت محسوس ہوئی اور اس طرح سے ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے کئی کرامتوں کا مشاہدہ فرمایا تو یہ حضور تاج الاولیاء کے نمازش اور شفتت ہے جو حضرت نے یاد فرمایا اور اس مبارک گھڑی میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی اور میں اپنی بہت بڑی سعادت بلکہ ہمارے جو بھی رفقہ ہیں رفقہ سفر انہوں نے بھی اس بات کا اطراف کیا اور کافی سب خوشیوں سے معمور ہیں بہت کہ آج سعادت حضرت اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا شفینا ونبینا محمد معدن جود والکرم وعالی 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 صلیم صلیم و سلام علیک یا رسول اللہ صلیم اللہ علیک وسلم جس وقت ہم حاضر ہوئے ہیں ہاں تو ممبر نور پر حلق ذکر ہو رہا تھا ذکر کی محفل اس وقت ہو رہی تھی یعنی آپ کی قلوب کا اس وقت تذکیہ ہو رہا تذکیہ کا مطلب شاید بنگال کی جو ہمارے مخاطب ہیں ممکن ہے کہ ان کے لئے مشکل کو چھوڑ آؤ یعنی ہمارے دلوں میں جو مہر لگ جاتا جو زنگ لگ جاتا ہے تو یہ تذکیر کے ذریعہ حضور تاج اللہ علیاء دلوں کے زنگ کو دور فرما رہے اسی مناسبت سے میں نے سورہ کہے سے آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسْبِر نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَا يَدْعُونَا رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْلَّعَشِ اس وقت ہم اور آپ کن کے صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں کن مخدوموں کی بارگاہ میں ہم اس وقت حاضر ہیں اس کو نگاہ میں رکھ ہیں پھر آیت کریمہ کے تفسیر سنیں اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسْبِر نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَا يَدْعُونَا رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ اے بندے تم اپنے کو ان نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو ان نیک بندوں کی صحبت میں تم بیٹھو اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد رکھتے ہیں جو اپنے رب کو صبح و شام یاد رکھتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام فکارتے ہیں ذکرِ الٰہی سے اور اکل نسان رہتے ہیں اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پر ہوتا ہے اللہ اللہ کا ذکر ان کی زبان پر ہوتا ہے جو لسان رہتے ہیں اے بندے تم ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو انہی کی انہی کے ساتھ رہو انہی کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھا میرے اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں یُرِیدُونَ وَجْشًا اور انہی بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشمودی چاہتے ہیں یعنی کوئی بھی وہ کام کرتے ہیں تو ان کا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہاں تک کی وہ دنیا کا ہے کوئی کام بظاہر اگر انجام جاتے ہیں تو اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے رضا رضا الہی ہی ان کا مقصود حیات ہوتا یہاں تک کی وہ مقام بھی اگر تعمیر کرتے ہیں جبکہ مقام ایک بنیادی ضرورت ہے ایک بنیادی حاجت ہے ہر انسان کو اپنا سر چھپانے کے کوئی جگہ چاہتے لیکن ان نیت بندوں کی شان یہ ہوئے ہیں کہ مقام جب تعمیر کرتے ہیں مقام میں کھڑکیاں کھولتے ہیں روشندان مکالتے ہیں اور خوبصورت قسم کے دروازے لگاتے ہیں تو اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے جہاں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مقام میں کھڑکیاں کھولی رہیں گے روشندان لگے گا تو ہمارے مقام میں جہاں تازہ ہوا آئے گی روشنے کا جہاں گزر ہوگا وہیں ان کا مقصد یہ ہوگا ہے کہ جب مسجد سے معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کے صدا بلند کرے گا سودہ حیات صرف اور صرف رضائی الہی ہوتا حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی مرقات المفاتح میں ایک حدیث کی تشریح میں انہوں نے ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ ایک مرید تھے آپ حضرات نے حضور تاج الولیاء کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہے اس کو غور سے سماک فرمائے حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے مرقات المفاتح میں تحریر فرمایا کہ ایک پیر کے مرید سادق تھے انہوں نے خوبصورت مکان بنائے اور اس میں تھڑکیاں کھولی روشندان مکالے بہت سارے دروازے لگوائے جب مکان بن کر تیار ہو گیا تو اب سوچا کہ اس مکان کا استطاع ہونا چاہیے اس مکان کی اوپننگ ہونی چاہیے اس کا ادھاٹن ہونا چاہیے تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے مکان کا استطاع ہے کسی بزرگ آدمی سے کروا خواہش ہوتے ہی نہیں ہوتی مثلا آپ نے یہاں کوئی دکان کھولی یا مکان تعمیر کیا تو آپ کے دل کی خواہش ہوتی کہ حضور شیخ طریقت حضور تاج الاولیاء کے ذریعے اس کا استطاع ہونا چاہے تاکہ مکان میں خیر و برکت نازل بولی خواہش ہوگی کہ نہیں ہوگی خواہش ہوگی نہ خواہش تو ایک مرید نے ایک خوبصورت مکان بنایا اس میں روشندان کھولے پھڑکیاں لگوائیں غروازے طرح طرح کے لگوائیں اس کے بعد اس نے سوچا کہ اپنے پیر و مرشد کو بلا کر کے اس مکان کا استطاع کر چنانچہ پیر و مرشد کو اپنے مکان پہ بلایا پیر و مرشد نے ان کی دعوت قبول فرمائی اور از راہ قدم فرمائی ان کے مکان میں تشریف لے گئے اپنے مرید کی خواہش کی تکمیل فرمائی اور مرید کے مکان میں داخل دیکھا کی خونصورت سا مکان ہے اور بہت سارے کھڑکیاں لگی ہیں روشندان لگے ہوئے ہیں بہت سارے دروازے لگے ہوئے ہیں اپنے مرید سے شیخ طریقت نے پوچھا لیمازہ فتح کا حاضح تا کا اے مرید یہ بتا کہ تو نے یہ روشندان اس مکان میں کیوں لگوائے یہ کھڑکیاں تو نے کیوں کھولی ہیں یہ دروازے تو نے ترہ کہ کیوں لگوائے ہیں مرید سادد نے جواب دیا شیخ لے دخول زیائی و شمول الحوا حضور میں نے یہ جو کھڑکیاں لگوائی ہیں یہ روشندان جو مکان میں لگوائے ہیں یہ جو دروازے نظر آرہے ہیں حضور میں یہ کھڑکیاں جب کھلی رہیں گے تو میرے مکان میں تازہ ہوا بھی آئے گے روشنے کا گزر ہوگا مکان صاف شفاف رہے گا اس مکان میں رہنے والوں کو تازہ ہوا ملے گے انہیں روشنے ہی ملے تازہ ہوا بھی ملے جس سے سب لوگ صحت مند رہ گے اس لئے حضور میں نے یہ روشن دان لگوائے ہیں اور یہ کھڑکیاں میں نے کھولی ہیں پیرو موشد نے اپنے مرید کی بات سنڈی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے مرید ذالکہ امر ظاہر حاصل لا محال تا خل اتب حسال سمال ازان و اقام اے مرید تمہارے جو نینیت ہے جو نینیت ہے کہ مکان میں تازہ ہوا آئے روشنی کا گزر ہوگا یقینا تمہیں یہ نینیت نہ بھی کرتے تو بھی جب تمہارے مکان میں کھڑکیاں لگ گئی ہیں روشن دان لگ گئے ہیں تو یقینا تیرے مکان میں تازہ ہوا بھی آتے روشنی کا گزر بھی ہوگا اور گھر کے لوگ سے اتمن بھی رہتے اے کاش تُو نے مکان بناتے بھر یہ نیت کی ہوتی کھڑکیاں کھلنے کے وقت روشن دان لگوانے کے وقت اے کاش تُو نے علم کی ہوگی کہ جب محضن مسجد سے حیال السلام حیال سنائے دے گی اور جنہ میرے مکان میں آزان کی آواز سنائے دے گی تو میرا مکان ہر قسم کی آفت و بنا سے محبول بھی رہے گا اور میرے مکان میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گے میرا مکان خیر و برکت کا گھر ہو جائے گا میرے مکان میں رحمت رحمت اور برکت نازل ہوں گے آج انہیں آزان سننے کی نیت ہوتی تو تیرا یہ مکان بنانا تیرا کھیکیا کھولنا روشن دان لگانا اور یہ دروازے لگانا یہ بھی ایک عبادت کا کام ہو جاتا اس لئے نیک بندوں کے شان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وصبر نفس کا مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ اے بندے تم ان کی صحبت میں بیٹھو ان کے ساتھ رہو اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ظاہر میں ان نیکوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے آؤ رہو وہ نیک بندے اللہ کا ذکر کریں گے واضح تذکیر کریں گے تو آپ کے دل میں جو زند لگا رہے گا وہ زند تور ہو جائے گا اور آپ کا دل مزکہ اور مصفحہ ہو جائے گا مصفحہ یوریدونَ مصفحہ 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 نہیں کریں مصفحہ مصفحہ ہیں اس لیے جب تم نیت بندوں کی صحبت میں بیٹھو تو انہیں نورانی چہروں سے تمہاری نگاہیں نہ ہٹیں بلکہ اپنی نگاہیں انہیں نورانی چہروں پر ٹکائے رکھیں کہ یہ بھی سباب کا کام ہے باعث خیر و برکت سیدنا معاذ سیدنا سادھ ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک حدیث شریف مروی ہے اور یہ حدیث شریف میں اس مناسبت سے سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نیت بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں یہاں تک بھی اپنے بیوی کے ساتھ بھی جو ان کے زندگی ہوتی ہیں اس میں بھی ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے سیدنا سادھ ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک حدیث شریف مروی ہے اور یہ حدیث شریف سننے گرمزی سننے ابی دعوت اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں مذکور ہیں سننے ابی دعوت شریف کے حوالے سے میں ارض کرتا چلوں سننے ابی دعوت یہ حدیث شریف کے وہ اہم کتاب ہیں جس کا درجہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر کی یہ کتاب امام ابی دعوت یہ وہ عظیم محدث ہیں جن کے بارگاہ میں اولیاء اکرام بھی حاضر ہوا کرتے تھے جن سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لئے اولیاء اکرام بھی ان کے وہاں جایا کرتے تھے چنانچہ اپنے زمانے کے ایک مشہور ولی ہیں حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی امام ابو دعوت کے وہاں تشریف لے گئے دروازے پر دستک دیں آواز لگائیں یا آبا دعوت حاضر سہل ابن عبداللہ تستری وازن ببابی کا یستاز علی کا اے امام ابو دعوت سہل ابن عبداللہ تستری آپ کے دروازے پر کھڑا ہے آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے جیسے ہی آپ نے دروازے پر دستک دی امام ابو دعوت نے اندر سے سنا کہ اپنے زمانے کی بہت بڑے ولی حضرت سہل ابن عبداللہ تستری میرے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں آواز سنی فوراں دروازہ کھول دیا لیکن حضرت سہل ابن عبداللہ تستری ابھی اندر قدم نہیں داخل کر رہے ہیں اندر نہیں گا رہے ہیں بلکی امام ابو دعوت سے حضرت سانی بن عبداللہ تستری یہ انشاء پر بار رہے ہیں یا آبا دعوت لینے کا حاجہ وَلَا اَدْخُلْ عَلَيْكَ حَدْتَ اُولَ لِي قَدَيْتُ حَدْتَ الْإِمْقَان اے امامِ مُدَعُود میں آپ کی بارگاہ میں اپنی ایک حاجت لے کر کے حاضر ہوا اپنی ایک ضرورت لے کر کے حاضر ہوا اور جب تک آپ اپنی زبان سے یہ وعدہ نہیں فرما لیتے ہیں کہ میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا حَدْتَ الْإِمْقَان اس وقت تک میں اندر نہیں آجا شاید ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ دو زدہ ہے کہ حضرت سحل بن عبداللہ تستری کو راشن کی ضرورت پیش آگئی ہو روپی پیسے کی ضرورت پیش آگئی ہو اس لئے امامِ مُدعُود کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے حضرت سحل بن عبداللہ تستری نے امامِ مُدعُود سے ارشان فرمایا لے رہی کا حاجہ وَلَا عَدْتَ الْإِمْقَان حَدْتَ الْإِمْقَان اے امامِ مُدعُود میں آپ کی بارگاہ میں اپنی ایک حاجر لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور جب تک آپ اپنی زمان سے یہ بادہ نہیں فرما لیتے ہیں کہ میں وہ حاجر حَدْتَ الْإِمْقَان چوری کروں گا اس وقت میں اندر نہیں آسکتا امامِ اعبو دعوت نے بلا کسی تعمل کے انشاد فرمایا خزی توہا حد تل امکان آپ اندر تشریف لے آئیے حضور اپنا قدم مبارک آپ میرے مکان میں رکھیں میرے مکان کو اپنے قدم مبارک سے آپ زینت بخشیں آپ کے جو بھی حاجت ہوگی حضرت سحل بن عبداللہ تستری نے یہ سن لیا فوراً اندر داخل ہوئے اس کے بعد اپنی جو حاجت رکھی حضرت سحل بن عبداللہ تستری نے امام ابو دعود سے ارشاد فرمایا یا آبا دعود نیلی کا حاجہ اے امام ابو دعود میں جو حاجت آپ کے سامنے ہیں میں اپنی جو حاجت لے کر کے آپ کے برگاہ میں حضر ہوا ہوں وہ حاجت یہ ہے اخری جی لسان کا باللزی تو حدیثوں میں ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی عوال پر رہو اے امام ابو دعود میں دیکھتا ہوں کہ آپ صبح سے لے کر کے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا درست دیتے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک آپ کی زبان پر ہتنا چھنا اخبر نہ رہتا ہے آپ کی زبان پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر کے شام تک رہتا ہے صبح شام آپ کا وظیفہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا درست دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں آپ پڑھائی کرتے ہیں میری خواہش یہ ہے میری حجر یہ ہے کہ آپ اپنی جس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درست دیتے ہیں اس زبان کو ذرا اپنے موں سے باہر نکال دیجئے میں اس زبان کا بوسا لینا چاہتا ہوں میں اس زبان کو چوننا چاہتا ہوں امام ابو دعوت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زبان مبارک موں سے باہر نکالی حضرت سحل ابن عبداللہ تسکلی نے امام ابو دعوت کی زبان کا بوسا لیا اسے چوما اور اس کے بعد خوشی خوشی پھر تشریف لے گئے آج ہم علماء کرام کے دست گوسی کرتے ہیں سعداد کرام کے دست گوسی کرتے ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے کام کیا یقینا یہ بہت بڑی سعادت کے بات ہے کہ ان مخلومانِ گرامے کے دست گوسی کا شرف ہمیں مل جائے حضرت آج الاولیہ کے دست گوسی کا شرم مل جائے حضرت آج الاولیہ کے نورانی چہرے کے دیدار کا ہمیں شرم مل جائے یہ اقینا بہت بڑی سعادت کے بات ہے لیکن یہاں اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت صاحب بن عبداللہ تسترے یہ عظیم ترین ولی ہیں کہ صاحب در مختار نے در مختار کے مقدمے میں جن کباری اولیہ کو شمار کیا ہے جن بڑے بڑے اولیہ کرام کا ذکر کیا ہے ان اولیہ کرام میں حضرت صاحب بن عبداللہ تسترے کا بھی نام ذکر کیا ہے اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں انہوں نے امام ابوداو سے گزارش کی کہ اپنی اس زبان کو آپ باہر نکال دیجی جس زبان سے آپ حدیث شریف پڑھتے ہیں ہم اس زبان کو چھونا چاہے امام ابوداو کی جو کتاب ہے سنن ابی داو اس کی حدیث شریف ہے حضرت سعید بن عبداللہ تستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے جنت کی خوشخبری دے دی ہے حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مریض تو آمل فتح اشفیت منہو علی الموت یعنی فتح ملکہ کے سال اور بعض روایتوں میں حجت الودا کا ذکر ہے یعنی حجت الودا کے سال جم میں مکہ مکرمہ پہنچا وہاں میں پہنچ کر کے بیمار ہو گیا میرے تمیل خراب ہو گئی اور عیسیٰ میں بیمار ہوا کہ مجھے اپنی بارے میں موت کا اندیشہ ہونے لگا یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ہی بیماری میری موت کا سبب بنے گی فرماتے ہیں فعادنی نبیو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کیلئے تشریف لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کیلئے جب تشریف لے آئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض دیا یا رسول اللہ اِنَّا لِي مَالًا كَحِيرًا وَلَيْسَا يَرِسُنِي اِنَّا بْنَتِي یا رسول اللہ میرے پاس بھیر سارا مال اللہ نے مجھے بہت مال دیا مالدار بنایا مگر میرے وارسید میں صرف میری ایک بیٹی میری بیٹی کے علامہ زمین فروض میں میرا کوئی وارس ہی ہے صرف میرے بیٹی ہے جو میرے مال کی وارس ہو سکتی آج معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ لوگ لڑکے کو جائدات سے محروم کر دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میراس میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث شریف سے درس حضر کیجئے آیاتِ قرآنیہ سے درس حضر کیجئے حضرتِ سعید ابن عبی وقعاص ربی اللہ تعالیٰ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں لئیسا یے سنی اللہ ابنتی یا رسول اللہ میرے وارسین میں ہمانی میرے زمین فروض میں صرف میرے بیٹی ایک وارس ہے اس کے علاوہ میرا کوئی وارس نہیں ہے افاؤسی بے مالی کلے بے مالی کلے ہی یا رسول اللہ کیا میں اپنے پورے مال کی وسیعت اپنی بیٹی کے لئے کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نہیں پورے مال کی وسیعت تم اپنی بیٹی کے لئے نہیں کر سکتے ہیں حضرتِ سعید ابن عبی وقعاص ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پورے مال کی وسیعت تو نہیں کر سکتا لیکن کیا اپنے مال کے دو تہائی حصے کی وسیعت اپنی بیٹی کے لئے کر سکتا ہوں یعنی دو بٹے تین کی وسیعت اپنی بیٹی کے لئے کر سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نہیں اتنی بھی وسیعت تم نہیں کر سکتے پھر روحوں نے عرض کیا فبشتریں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا آدھے مال کی وسیعت اپنی بیٹی کے لئے کر سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نہیں آدھے مال کی بھی وسیعت اپنی بیٹی کے لئے نہیں کر سکتے پھر انہوں نے عرض کیا فبس سلو سے یا رسول اللہ کیا تہائی مال کی وسیعت اپنی بیٹی کے لئے کر سکتا ہوں تین حصے میں سے ایک حصے کی وسیعت اپنی بیٹی کے لئے کر سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثلث وثلث وکثور ہاں تم تہائی مال کی وسیعت تین حصے میں سے ایک حصے کی وسیعت تم اپنی بیٹی کے لئے کر سکتے ہو مگر یہ تہائی مال بھی زیادہ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعید بن ابی وقعص انکا انتظرا ورستکا اغنیا خیر من انتظر ہوں آلتا یتکففون الناس اے سعید بن ابی وقعص تم اپنے وارشین کو دنیا میں مالدار بنا کر کے جاؤ یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تمہارے وارشین تمہارے بعد فقیر رہیں محتاج رہیں کہ لوگوں کے سامنے اور دستے سوال دراز کریں اس لئے تہائی مال سے زیادہ وسیعت اپنی بیٹھے کے لئے مت کرنا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعید بن ابی وقعص انکا لندن فقا نفقتن فی سبیل اللہ اے سعید بن ابی وقعص تم اللہ کے راہ میں جو بھی مال رضا الہی کے لئے خرچ کروگی اللہ کی رضا اور اس کے خشنوطے کے لئے تم اللہ کے راہ میں جو بھی مال خرچ کروگی اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں عدر و سلام ضرور ادا فرمائے گا یہاں تک کہ اللہ کی رضا اور اس کے خشنوطے کے لئے محبت سے ایک مقمہ کو اپنی بیوی کے مہمے اپنے ہاتھ سے ڈال دیا تو یہ بھی صدقہ ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جو سلام عطا فرمائے پھر حضرت سعید بن ابی وقعص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اتخنف ان حجرتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں حجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا کیونکہ میں سنگین بیماری میں مقتلع ہوں کہیں ایسا نہ ہو یہیں مقہ مکرمہ ہی میں میرے موت آ جائے اور میں حجرت سے پیچھے رہ جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جماع میں ارشاد فرمایا اے ساد بن ابی وقعص نال لگا انتہ دخل نبا دے حد حدہ یند افیا بکا اقوامن ویضرہ بکا آخرون اے ساد بن ابی وقعص اس بیماری میں تمہاری موت نہیں آئے گی اگر سے تم سخت بیماری میں مقتلا ہو سنگین بیماری میں تم مقتلا ہو لیکن اے ساد بن ابی وقعص تمہاری موت اس بیماری میں نہیں آئے گی اگر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اللہ کا نمز استعمال فرمایا ہے لیکن اللہ رسول کے کلام میں جب نفذ لا اللہ آتا ہے تو تحریق کے لئے ہوتا ہے اس لئے صحیح شریف کا معلوم یہ ہوا کہ اے ساد بن ابی وقعص اس بیماری میں تمہاری موت نہیں آئے گی بل بل میرے بعد یعنی دنیا سے میرے تشریف لے جانے کے بعد تو ہیں ایک زمانے تک اس روح زمین پر رہنا ہے یہاں تک بہت سارے لوگوں کو تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سارے لوگوں کو تمہاری ذات سے نقصان بھی پہنچے گا اب میں عرض یہ کرنا جاہتا ہوں کہ ہاں یہاں جو ہمارے سامنے مجمع ہے یہ علماء کرام ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ ماتدری نفسی بھی ایر دن تموت یعنی کوئی جان نہیں جانتی ہے کہ اس کہاں پر اس کی موت آئے گی مگر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارے ہیں کہ اس بیماری میں تمہارے موت نہیں آئے گی بلکہ میرے بات میں اس روگ زمین پر ایک زمانے کے تمہیں رہنا ہے یہاں تاکہ بہت سارے لوگوں کو تمہارے ذات سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سارے لوگوں کو تمہاری ذات سے لقصان بھی پہنچے گا اور اور نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جد رہا لدنیا وانا عن ذریعہ ویلہ ماں ہوا کائنوں کی ہاں انہیوں من قیامت تان نمہ عن ذریعہ تک کی حاضر بے شک اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو اس دنیا کو اور دنیا میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے میری نگاہ کے سامنے کر دیا ہے تو میں کائنات کے ساری چیزوں کا مشاہدہ اپنی نگاہ سے اس طرح سے کرتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھا کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ ارشاد بالکل حق ثابت ہوا یہاں تک کہ حضرت سعید بن موقع صلی اللہ تعالی نے ایک طمیل زمانے تک باہیات رہیں اور بہت سارے لوگوں کو آپ کے ذات سے فائدہ پہنچا چنانچہ آپ ہی کی قیادت میں ایران اور اراغ فتح ہوا جو ایمان سے مشرف ہوئے انہیں آپ کی ذات سے فائدہ پہنچا اور جنہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی انہیں آپ کی ذات سے نقصان نہیں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لا اللہ کا اندر خلق بادے اے ساد بن موقع صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک زمانے تک میرے بعد اس روی زمین پر رہنا ہے یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سارے لوگوں کو تمہاری ذات سے نقصان پہنچے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوئی ہے کہ کوئی بھی یہ کام کرتے ہیں مکان تعمیر کریں تجارت کریں اپنی بیوی کے ساتھ کھائیں بیوی کے ساتھ اٹھو بیوی کے ساتھ کھانا کھائیں اپنے ہاتھ سے بیوی کے محلن نمالہ ڈالیں ہر کام میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یوریدونہ وجہ اللہ کی رضا اور اس کے خشم کی چاہتے ہیں وصبر نفس کا مان نزینا یدونہ ربهم بالغضا کے والا شیخ اے بندے تم ان نیت بندوں کے صحبت میں رہو ان کے ساتھ رہو جو اپنے رب کو صلح و شام ملکارتے ہیں یوریدونہ وجہ اللہ کی رضا اور خشم کی ہو جاہتے ہیں ولا تاغو ایناک آنہم اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹیں بلکہ ان کے نورانی چہروں کا دیدار کرتے رہنا ہم میں انہی جنلوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں چونکہ وقت بہت مختصر ہے انہی جنلوں پر اپنے گفتگو ہم مکمل کر رہے ہیں زبان میں بیان میں کسی بھی طرح سے کوئی خطا ہوئی اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ ربیم کل ذنب وعاتو بیلے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انتا استغفر کا وعاتو بیلے وما علینا عجل البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ 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 بعد بارہ سال خدمت کرنے کے بعد وہ مقام ملا کہ پیر نے کہا کہ بھی سے کوئی اپنام دیا جائے تو خود مقدوم اشرف جانگی سمنانی فرماتے ہیں کہ مراز حضرت پیر جہاں بخش خطاب آمد کے اشرف جہاں گئے کہ جب میرے پیر نے مجھے دنیا میں کوئی نام دینا چاہا تو اللہ کی طرف سے خطاب آیا اے اشرف جہاں گئے اشرف جہاں گئے عزیز آنی گرامی بیرکیف حضرت اللہ و مولانا صدر و علیہ صاحب جو میری نظروں میں بہت معزز ہیں لیکن آج انہوں نے وہاں سے آنے کے بعد ایک جملہ ایسا کہا جو میرے دل پر ایک بوچ سا بنا ہوا ہے کہ حضرت آپ مجھے کچھ دے دیئے ہم میرے پاس تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ جو میں کچھ دے سکتے کیا دے دوں انہیں ساری دنیا کا خزانہ بھی کسی عالم کے سامنے لاکھے رکھ دونا تو وہ ہیچ ہے تو میں انہیں کیا دوں تو میری سمجھ میں بڑی دیر سمجھ استخارہ کر رہا تھا کیا دوں کیا دوں تو سمجھ میں بات یہ آئی کہ بارگاہِ علائیہ سے فیضان جاری ہو گیا ہے اور مقدم علاہ الحق یہ چاہتے ہیں کہ میری حیاتِ ظاہری میں آنے والا کوئی علم جب مجھ سے محروم نہیں ہوا تو صدر الورا کیوں محروم ہوگا تو لہذا جب اس خانقہِ علائیہ چشتیاں میں حضرت تشریف لا چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ مقدم اشب جانگی سمنانی کے ذریعے اس حقیر فقیر تک پہنچا میں یہ چاہوں گا کہ اس سلسلے کی برکات انہیں عطا کر دی جائیں یہی میرے پاس سب سے بڑی دولت ہے تو لہذا میں چاہوں گا کہ دستار بندی سے پہلے حضرت کو جانا بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ احساس انہیں آج کی اس بس میں عطا کر دیا جائے اور بارگاہِ مقدم العالم میں معروضہ ہے کہ حضور میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ ان کی تربیت میں کر سکوں سرکار آپ کا روحانی فیض ان کے ساتھ ہو اور فیضانِ علائیہ ان پر جاری و ساری ہو اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے جب یہ لوٹیں تو علم کا دریہ لے کر آئے تھے یہ دریہ سمندر بن جائے اللہ تبارک و تعالی ان کے ہی عمل میں ضافہ فرمائے میں گزارش کروں گا آپ ضافہ دیجئے اور ان کو سلسلہ چشتیہ اشرفیہ اور سلسلہ منوریہ یہ وہ سلسلہ ہے سلسلہ منوریہ کہ جو چھے واسنوں سے حضرت مولانا صدر و رعا صاحب کو غوث پاک سے ملا دے گا تو اس کی اجازت یہ فقیر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی برکات سے نواز بات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ معبود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذمیوں وعتوب علیہ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں وسیلہ چاہتا ہوں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبا وحمد مصطفی صلی اللہ ہو علیہ وسلم کا بسم اللہ نارے رسالت حضرت اللہ مولانا سکر وراء صاحب قبل نارے تکمیر نارے رسالت نارے نارے سکر نارے سالت شد ہیں نارے آج میری خوشیوں کے کوئی انتہا نہیں ہے کہ میں اس وقت کس قدر خوشیوں سے معمور ہوں حضور تاج الاولیاء نے یہ جو ذرہ نمازی فرمائی ہے میں اس کا کتنا شکر ادا کروں اور مجھے کتنی خوشی محسس ہو رہی ہے میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا حضور تاج الاولیاء نے جو مجھ سے اہد لیا انشاءاللہ میں اسی اہد پر قائم رہوں گا اور حضور تاج الاولیاء سے مزید توفیق خیر کے لیے دعا کی ترخواست کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام جس حسین لمحے کے لیے آپ تاتا لگائے کھڑے تھے اور شدت سے جس حسین لمحے کا انتظار کر رہے تھے وہ حسین لمحہ اب آپ کی نظروں کے سامنے ہے مخدوم شرمشن کے تہتر ہنہار قلبہ کو جو یہاں سے فضیلت عالمیت قرق اور حقز کی فراغت حاصل کر کے دستار لینے جا رہے ہیں ان کے سر پر حضور تاج الاولیاء جلالت علیاء حضورت علیاء